24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مری حسن اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سرحید چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سرحید بتائیے گا بھارتی فوج کی جانب سے یہ کہنا ایس پی آر کا اور بھارتی فوج کی جانب سے باری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا مارٹلز سرسائے گئے شہری عبادی کو نشانہ بنایا گیا اور اس بھارتی فوج کی فائرنگ سے جو ہے ایک چار سالہ نیتی خاتون جو ہے جو ایک شہری عبادی میں مقیم تھی وہ شہید ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ فائرنگ سے چار سالہ بچہ جس کا نام نیاب ہے اور تین افراد اور بھی زخمی ہوئے ہیں یہ ایس پی آر کی جانب سے تدیق کی گئی ہے زخمی کو ٹی بی امداد کے لیے ٹی بی اصطاب منتقل کر دیا گیا اور بھارت کی جانب سے جانبیت اور محبت شہریوں اور اشاری عبادی کو نشانے بنانے کا یہ تسلہ متسلس جا رہی ہے اور بھارت جو ہوا وہ لائنس پنٹون کی ہزاروں مات جو ہوا خلاف روزیں کر دیا گیا پاور منسٹری کا سوچ کر راتوں کو نیند نہیں آتی دیڑھ سال تک پاور سیکٹر کے عداد و شمار کا پتہ ہی نہ چلا جب حکومت میں نہیں تھے تو کچھ اور نظر آتا تھا ایک سال تک معیشت کی سمجھ ہی نہیں آئی بغیر تیاری کسی کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے حکومت میں آئے تو تین ماہ ہمیں سمجھنے میں لگ گئے جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے گورنمنٹ سنبھالنے سے پہلے کہ سپیسیفکلی گورنمنٹ کی تیاری کریں کہ آپ نے گورننس کیسے دینی ہے اور آپ کی ٹیم کی پھر بریفنگز ہو ہر میک پہ کی مثلا آپ آفیس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا ایپلیمنٹ کر تو ہمیں تو تین مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے ہر چیز جو ہم باہر سے پیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کئی کئی فگرز تو اور خاص طور پر پاور سیکٹر کی یعنی ڈیڑھ سال تک ہمیں ایکچول فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا وہی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی ہم سمجھتے تھے بڑا چھک کر رہے ہیں پھر پتا جلدہ تھے کوئی اور فگر آ گئی ہے اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے تو ایک تو میں اپنی اپنی اسیسپنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے اس کی پوری تیاری ہو اسی پر بات کرتے ہیں ماہر معاشیات شاہد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شاہد صاحب الیکشن سے پہلے تو وزیراعظم کہتے تھے کہ ان کی پوری تیاری ہے لیکن آز کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں پاکستانی معیشت کا مستقبل کیا نظر آتا ہے لیکن یہ حرام کن بات ہے ان کی تقریبیں ہی نہیں اگر انہوں نے انتخابات سے پہلے جو دست مکاتی ہے اس میں اخدامات بتائے گئے تھے جو معیشت کی بھالی کے لیے ضروری تھے لیکن خود ان کے وزرار ان کے ممبران اس کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے ان پر عمل نہیں کیا اور ایسے اخدامات اٹھائے جو کہ طاقت اور طفوں کے ناجائز مفادات کے حفظ کے لیے تھے تو یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے اور آج بھی جو اخدامات اٹھا رہے ہیں اور جو آپ کا سوال ہے کہ مستقبل کیا ہے تو میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو تین سال ہیں اس حکومت کے اس میں جو معیشت کی شرع نمو ووسط ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے سوش پرین ہے اور یہ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایس کے پاس نہیں جائیں گے ان حقوں ان پالیسیوں کے نتیجے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دوبارہ آئی ایم ایس کے پاس جائیں گے اور معیشت کو اتنا پیچھے لے گئے ہیں کہ دو ہزار پیشتر تک ٹو زیرو سیون فائد تک خدا نہ خاصتہ پاکستان کا ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا خدا نہ خاصتہ دو ہزار پیشتر تک پاکستان میں علاج مالجے کی بہتر سہولیات نہیں ہوں گی اور غربت اور دروزگاری رہے گی اور معیشت کے شرع نمو سوس ہوگی اتنا زیادہ معیشت کو یہ پیچھے لے گئے ہیں اپنی غلطی کا تو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ غلط پالیسیاں بنائی ہیں لیکن اس کی وجہ چھپا رہے ہیں وجہ یہ تھی کہ یہ طاقت طرف طرف کو نوازنا چاہتے تھے جو جس کی بدت کے بغیر یہ حکومت میں آئی نہیں سکتے تھے اور اختزار بفاد نہیں رہت سکتے تھے ان کے مفاد میں پالیسیاں بنائیں جس کی خضا پاکستانی قوم اور پاکستان کے معیشت میں بگتی ہے اور آنے والا مفتر میں بھی گزریں گے انہیں یا بھی صرف سے اکتوال پوچھنے کہ آپ نے جیسے دھکاتی اکوات پیملی میں کہا تھا کہ سو روز کے اندر ہم عدل پر مبنی انصاف کی پولیسی لے آئیں گے ٹیکس کی وہ کہاں ہے وہ دو پاس سال میں بھی نہیں آئے گی اصل وجہ اپنی انہوں نے تسلیم نہیں کی اور معیشت کے درست سند ابھی بھی نہیں ہے غلط اتجامات اٹھا رہے ہیں جس سے نقصان ہوگا اچھا شاہد صاحب جیسا کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بغیر تیاری کی کسی کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے جبکہ وہ الیکشن سے پہلے کہتے تھے ہماری تیاری مکمل ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں تیاری ان کی پوری تھی اور اس شعبے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا میں نے ان کا منشور ہے اور جو دفع نقاطی حقوت عملی ہے اس کا ایک ایک لفظ پڑا تھا اور میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں اگر اس پر یہ پچاس فیصد بھی عمل کریں تو یہ صورتحال جو تباہی معیشت میں آئی ہے وہ نہیں آتی اصل اگر اس کے بجائے تیاری کے بجائے میں اگر ان کو مشفرہ دوں اور یہ قانون اپنے دور میں بنا لیں کہ جس انتخابی منشور پر یہ بنیاد پر گھوٹ ملتے ہیں اگر کوئی بارٹی اس کے بعد ان انتخابی منشور اور بائدوں سے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے انعراف کرتی ہے تو پھر اس کا حکومت کرنے کا جو اس کا وہ ہے شاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے تلال چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم نگنون کے سینئر سیاستدان ہے تلال چودری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے چودری صاحب عمران خان الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ ہماری پوری تیاری ہے جبکہ اب وہ کہتے ہیں کہ جب حکومت میں نہیں تھے تو کچھ اور نظر آتا تھا ایک سال معیشت کو سمجھنے میں ہی لگ گئے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ نلائک ناہلک ہیں ان لوگوں نے ایک دراما جو ہے وہ بائی سال کے یہ جدوجہد کا بتا دین کی کوئی تیاری نہیں تھی ان کے پاس کوئی لوگ نہیں تھے نہ ان کا وزیر داخلہ نہ وزیر خزانہ اپنا ہے نہ وزیر قانون اپنا ہے پاکستان کی سب سے بڑا جو ایک صوبہ ہے اس کے چلانے کے لیے ان کا وزیر اعلیٰ کا اپنا نہیں تھا کوئی ان کی تیاری نہیں تھی اور اتنا بڑا ملک کسی ایسے آدمی کی حوالے کر دینا جس کی کوئی تیاری نہ ہو اور جن لوگوں نے یہ حوالے کیا ہے وہ تو ذمہ دار وہ بھی ہیں نا یہ بائیس کروڑ لوگ جو ہیں جن کے جان سے کھیلا گیا ہے اس کے ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں کوئی نلائے کوئی ایسا آن ٹرین آدمی ہو کوئی گاڑی اپنی اسے نہیں دیتا دو چار پانچ لاکر پہ کی جو ہے اتنا بڑا ملک اور بائیس کرو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ان کو سیٹوں پر بٹھا دیا گیا ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا پھر ونید کی روٹی سے لے کے آٹھا چینی کے ساتھ جو ہوا ہے جو مشمیر کے ساتھ ہوا ہے جو اس ملک کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے تو پھر اس طرح کے لوگ آپ بٹھائیں گے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کی پانچ نہ ملک چلانا اس طرح مشکل تھا یہ جو کچھ ہوا ہے اگر جی ڈی پی 5.8 سے مائنس پہ گئی ہے تو نلائکیوں سے گئی ہے اور نلائکیوں نہ ہیلیوں سے یہاں تک یہ کام پہنچا ہے کیونکہ ان کی تیاری نہیں ان کے کمپیٹنسی نہیں ہے ان میں اس ملک کو چلانے کے لیے جو انہوں نے آج خود اپنے موں سے مان لیا ہے ٹھیک ہے تلال چودری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ماہر معاشیات شاہد صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد صاحب بہت شکریہ مسلم نے قنون پنجاب کے صدر رانا سناؤلہ نے نیب ترامیم اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بڑا دعویٰ کر دیا رانا سناؤلہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی نیب ترامیم کے لیے تیار تھے شاہ محمود نے کہا کہ ہم ترامیم چاہتے ہیں وہ پاگل نہیں مان رہا شہزاد اکبر اس کا ایجنٹ ہے شاہ محمود قریشی نے اگر اب یہ اس وائنس پہ آگئے ہیں یعنی اخلاقی قدروں کو بھی یہ بالا اطاق رکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی نے اس میٹنگ روم میں جو سپیکر ہاں اس میں ہے مجھے علیہ دب بلایا مجھے بلا کے پہلی بات تو یہ کہی کہ میاں سہبان کو میرا سلام کہنا اور اس کے بعد کہا کہ یار یہ پادل جو ہے یہ نہیں مان رہا ہم تو پوری جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیب میں یہ یہ امینڈمنٹس ہو رہی ہے یہ ہم پوری طرح سے متفق ہیں اور یہ جو شہزاد اکبر بیٹھا ہے نا یہ ہے اس کا ایجنٹ اس کے سامنے آپ جو ہے نا وہ بات نہ کریں یہ جا کے وہ وہاں پہ بتاتا ہے ہم آج جب گئے ہیں وہاں پہ اس نے ہماری بات نہیں کوئی نہیں سنی تو یہ ان کی گفتگوے تھی اب یہ ہمارے اوپر یہ انڈارو 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 اسے پر بات کریں گے سینئے تجزیہ کا نوی چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے رانہ سناؤلہ کی جانب سے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بہت شکریہ جب سیاسی شخصیات آپ اس میں ملتی ہیں تو اس میں غیر عبایتی طریقے سے کرتب ہوتی ہے اور ظاہر ہے چونکہ یہ لوگ مزی میں کہیں نہ کہیں ملتے کام کرتے رہے ہیں پولیگ پی رہے ہیں شاہ محمود پریشی جو ہیں وہ ٹیپس پارٹی میں بھی آپ کو پتا کر رہے ہیں مسلم ڈیگ سے بھی ان کا ایک تعلق رہا ہے ایک دور میں تو ان حالات میں ہوتا یوں ہے کہ وہ جب آپس میں گرسک کرتے ہیں تو وہ محول کافی کا بہت تکلفی والا ہو جاتا ہے اچھا ایک تو یہ پہلو ہوئے دوسرا جب اس پر نگوشیٹ ہو رہا تھا نیٹ کے حوالے سے تو اس میں بنہادی یہ نقائد سے اس کی نشان دے ہی تو پاکستان کی اعلیٰ دعوتوں میں کی مختلف ہائی کورس جس میں سندھ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ لوچستان ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ پاکستان موزی جیس صاحبان نے کئی مواقع پر بتایا کہ نیٹ کے قوانی بہت زیادہ سکتے ہیں ابھی تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تین دن پہلے ہی سپریم کورٹ کمیسٹر جس عمرتیاب اندیال صاحب کی امزرویشن سامنے یہ سوال تھے تو یہ سارے نقائد سے یہ ڈسکس ہو رہے تھے اور لگی ارحاظ تھا کہ وہ قانون کو کچھ اس طریقے کے ساتھ موڈیفائی کریں گے کہ جس میں کسی ایک پارٹی کو انتقام کا نشانہ نہ بنائے جائے یہ جو تاثر بن گیا ہے کہ نیب آلیکار ہے جس سے مخالفین پیش کرنا راست میں لے لینا ایک دن اور بڑے بڑے دیر تک راست میں رکھنا ابھی الزام ثابت بھی نہیں ہوتا اب بندہ پکڑا جاتا ہے بعد میں کیس بنتا تو یہ ساری چیزیں تھی پھر ہم نے اچانک دیکھا کہ ایک دم چھوڑ مچ گیا کہ یہ پوزیشن ایمبر مانگ رہی ہے تو یہ بات صرف تمہاری سمجھ میں آئینی ہمیں یہ لگا کہ اس میں شہر کو بزنی تھی تو شاہ محمود قرحی چونکہ بنیادی طور پر ایک سیاسی آدمی ہیں تو انہوں نے اسی وقت یہ واضح کیا کہ یہ جو امنمنٹس آپ لائے ہیں ظاہر ہے یہ اس کے پیشے بہت دیدہ کام ہوا ہوا تھا یہ ایک دن میں نہیں بنی اور اس میں سارے ہی اس کا مخاطب تھے سب کو یہ اڈریس کر رہے تھے اچھا اس میں پارلیٹی کی انپوٹ بھی تھی اس میں جو پارلیمنٹ گندر دیگر جمعاتیں ہیں ان کی انپوٹ بھی تھی اور حکومت کو بھی پتا تھا کہ معاملات کہاں کہاں سے ہیں جو جو سکم پائی جاتے ہیں ہم کو کہاں کہاں سے دور کرنا ہے تو اس وقت آئین ٹائم پہ آکے یہ سارے ہمیں باقرات سبوٹائیز جی تو امپریشن یہ گیا کہ حکومت کا ایک حصہ یہ حکومت خود صرف کیموفلاج کر رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ اپوزیشنگی امنمنٹس لے آئے تو بعد میں ہم چھوڑ ہوتے ہیں کہ یہ نارو مانگ رہے ہیں انہوں نے اس پر کاروائی نہیں کرتے کیونکہ جو حکومت پہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو پوری طرح سے محفوظ ہوں آٹا چینی پیٹرولیم مدوی آز بی آر ٹی مالن جبا جتنے مردی سکینڈل ہوتے رہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ کے دوسروں کو رکھتا رہتا ہے تو پھر یہی تاثر کیا اگر رانہ سنواللہ صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک میں وہ ساسوں نے کہا رہا تھا ان کی اطار ہے مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا لیکن میں نے جیسا گرد کیا کہ چونکہ رانہ سنواللہ بھی ایک سیاسدان ہے سیاسی کارکون ہے اس طرح سے شاہ محمود قراشی بھی ایک پختاکار سیاسدان ہے تو ان کا تعلق بھی ہے آپ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے تو آپ اس میں بیٹھ کے جب انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ بھئی مجھے تو یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نویل چودی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور خبر دیں گے آپ کو کراچی کے علاقے نیو کراچی میں فیکٹری میں دھماکہ ہو گیا ہے ابتدائی تلات کے مطابق بوائلر پھٹنے سے یہ دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی زخمی ہونے کے تلات بھی موصول ہوئی ہیں سمر آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید افصالات جان لیتے ہیں سمر اپڈیڈ کیجئے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر آجی بالکل دیکھیں یہ نیو کراچی سبا سنما کے قریب کمپنی میں بوائلر پھٹ گیا ہے جس سے کمپنی کی چھت گر گئی ہے پولیس حکام جائے وقوا پہ پہ پہنچ چکے ہیں ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ طلب کر لی گئی ہیں ایمبولینسز کو طلب کیا گیا ہے بڑی تعداد میں کیونکہ بوائلر پھٹنے سے جو تھماکہ ہوا ہے اس سے جو فیکٹری کی چھت ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے ملپے تلے متعدد افراد کے دبے اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جس کی وجہ سے پولیس نے جو ہیں ایمبولینسز کی زیادہ طلب کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ریسکیو ٹیمیں جو دیگر شہری حکومت کی ہیں انہیں بھی طلب کر لیا گیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ افتدائی طور پہ جو فیکٹری میں دھماکہ ہوا ہے یہ بولر پھٹنے سے ہوا ہے تاہم دھماکی کی میرا باز بہت شکریہ آپ کا مسلمی قنون نے بھی حکومت پر جوابی وار کر دیا موسین شاہ نواز رانزہ نے بھی کاغذ لہرا دیا کہتے ہیں کہ حکومت نے بی آر ٹی مالن جببہ بلین ٹری سونامی اور گرین آئیٹ کی غیر قانونی الارٹمن منصوبوں میں کرپشن کو کلین چٹ دینے کے لیے این آر او مانگا ان کا مزید کہنا ہے کہ فروغ نسیم خود اس بل کے لیے آئے تھے بل کی بینیفیشری وزیراعظم ہاؤس کابینہ اور وفاقی اور صبائی حکومتوں میں بہتے ہیں کچھ کاموں کے لیے ہمارے سامنے ہاتھ بھی جھوڑے گئے اس این آر او میں کیا چاہ رہے ہیں وہ بی آر ٹی کے منصوبے کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں کے پی کے میں جتنی کرپشن ہوئی ہے بیسیکلی اس کو کرپشن دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس این آر او میں جو حکومت نے اپوزیشن سے مانگا بی آر ٹی منصوبہ اسے بینیفیشری ہے اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے آج بھی یہ بل فروغ نسیم صاحب جو ہیں اس کو کنسوب کر رہے ہیں قائمہ کمیٹی میں یہ موجود ہے ریکارڈ کا حصہ ہے سارے معاملے میں مالم جبہ بی آر ٹی کا کیس گری نائٹ کی مائنز کی انلاؤفل انڈیگل اللوٹمنٹس اور بلینٹری جو سنامیٹری پروجیکٹ ہے یہ اس ساری کرپشن کو کلین چٹ دینے کے لیے جو این آر او حکومت نے مانگا ہے یہ این آر او ابھی بھی قائمہ کمیٹی میں ایک دستاویز کی شکل میں موجود ہے سپیکر چودری پرویز الہی نے اسمبلی ازلاس کے دوران وزیر قانون محمد بشارت راجہ سے استفسار کیا انہوں نے کہا کہ بجلی کے ریٹ بڑھ رہی ہیں ہمارا کسان معاشی طور پر مسائل کا شکار ہے گندم کی امدادی قیمت کا معاملہ سبائی حکومت کو ہی حل کرنا شاہیے پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت نہ بڑھائی گئی تو بہران پیدا ہو جائے گا بینامی ایڈجوڈیکٹنگ آتھارٹی میں اکیس ریفرنسز دائر کر دیے گئے انٹی بینامی زون کراچی نے پانچ ارب ستتر کروڑ روپے کی بینامی جائیدادوں کے ریفرنس دائر کیے ہیں اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں وقاس عظیم سے جی وقاس جی بالکل ایف بی آر کی بینامی ایڈجوڈیکٹنگ آتھارٹی میں انٹی بینامی زون کراچی نے اکیس ریفرنسز دائر کر دیا جن کی مالیت تقریبا پانچ ارب ستتر کروڑ پر بتائی گئی ہے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ بینامی شیئرز سے متعلق پانچ ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں جن کی مالیت پندرہ کروڑ چینوے لاکھ رفیس اترہ بینامی جائیدادوں کے بھی پانچ ریفرنسز دائر ہوئے ہیں جن کی مالیت ایک رف چار کروڑ پر بنتی ہے اور بینامی گاڑیوں کے بارہ ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں جن کی مالیت تقریبا تین کروڑ اور پینتالیس لاکھ رفر بنتی ہے اگر آئے گا یہ کہنا ہے کہ بینامی جائیدادوں کو جلس ضبط کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا پکاس بہت شکریہ آپ کا پیپلز پارٹی کی رہنمان افیسہ شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت پی آئی اے کا جنازہ نکال رہی ہے اس وقت پی آئی اے کا حلیہ بگاڑ دیا گیا کہا کہ ساڑھے چار ہزار مرازمین کا جلحہ بند کر دیا جا رہا ہے وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی پی آئی اے کا آج کا جو حلیہ بگاڑا ہے وہ ہمارے وزیر آزم صاحب کی ذمہ داری ہے میں وزیر آزم کو آج ایک کباریا خان اس لیے کہوں گی کہ انہوں نے اس ملک کو کبار خانہ کر دیا ہے اس ملک کے قومی اساسوں کو کبار کر کے یہ بیچ رہے ہیں حال یہ ہے کہ اس وقت سزاد دی جا رہی ہے یہ ساڑھے سات ہزار ملازموں کو نکالا جا رہا ہے ہمارا یہ سوال ہے کہ جو کسور ہے جس وزیر کا ہے کہ اوپر قدم کیوں نہیں اٹھایا جا رہا کراچی میں ڈی آئی جی ساؤت جاوید اکبریاز کرونا سے متاثر ہو گئے کرونا بابا میں مبتلا ہونے کے بعد گھر میں کرنٹینہ ہو گئے ڈی آئی جی ساؤت کا چارج ڈی آئی جی پی ٹرافک اقبال دارہ کو دے دیا گیا کراچی میں ڈی آئی جی ساؤت جاوید اکبریاز کرونا سے متاثر ہو گئے کرونا بابا میں مبتلا ہونے کے بعد گھر میں کرنٹینہ ہو گئے ڈی آئی جی ساؤتھ کا چارج ڈی آئی جی پی ٹرافک اکبال دارہ کو دے دیا گیا چیف جیسس اور پاکستان جیسس گلزار احمد کی فیملی نے کرتار پر کا دورہ کیا بابا گرونانک گردوارہ کی انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کو سروپا اور چادر کا تحفہ دیا گیا چیف جیسس کے بیٹے اور بہو نے گردوارہ سے لنگر بھی کھایا آپ کو بتائیں کہ چیف جیسس اور پاکستان جیسس گلزار احمد کی فیملی نے کرتار پر کا دورہ کیا ہے بابا گرونانک گردوارہ کی انتظامیہ کے جانب سے مہمان کو سروپا اور چادر کا تحفہ بھی دیا گیا تفصیلات جانتے ہیں یاسر عرافات ہمارے ساتھ موجود ہے جی یاسر آج بلکل جی آج چیز جسر صاحب پاکستان گلدار احمد کی فیملی نے کرتار پور کا دورہ کیا ہے چیز جسر صاحب پاکستان کی فیملی میں ان کے بیٹے ساد اور ان کی بہو جو ہے انہوں نے یہ دورہ کیا ہے چیز جسر صاحب پاکستان کے بیٹے ساد اور ان کے بہو کو زیرو لائن کا وزب بھی کروایا گیا ہے اس معاملے پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کرتار پور آ کر بہت اچھا لگا اور ہمیں یہاں پر آ کر بہت خوشی محسوس کی ہے دوسری صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ کرتار تو بابا گردوارہ گردوارہ کی طرف سے مہمانوں کو شروپا یعنی کہ چادر توفے میں دی گئی چیز جسر صاحب پاکستان کے بیٹے اور بہو میں گردوارہ سے لنگر بھی کھایا ٹھیک ہے بہت شکریہ یاسر سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے آوہران میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دس میں دس دہشتگرد حلاق ہو گئے دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا بیورو چیف سرگی چوبری سے تفصیلات جانتے ہیں جی سرگی دیکھیں دہشتگردوں کے اخلاف پاکستان کے برسلے پیکار ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کے علاقے آوہران میں کیا گیا آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ کنفرن کیا گیا ہے اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا دو طرفات اس فائرنگ کے تبادلے میں دس دہشتگرد جو ہے وہ ہلاق ہوئے یہ آئی ایس پی آر کے جانب سے تصدیق کی گئی ہے اور جو دہشتگرد تھے ان کے قبضے سے ساری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ برامد کیا گیا ہے اور یہ بھی ایک چیز واضح ہے کہ اپریشن کے دوران دہشتگردوں کی جانب سے بھی اس کیوٹی فرسس پر فائرنگ کی گئی تھی اور لانس نائک اقبال کو شہید کرنے والے دہشتگرد تھے وہ بھی اس بھانبارے جانے والے دہشتگردوں میں موجود تھے دیس دیسمبر کو آوران میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ لانس نائک اقبال شہید ہوئے تھے ان سے لڑتے ہوئے تو ان دہشتگردوں کو انجام تک پہنچایا ہے پاک فوج نے اور دف دہشتگرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ٹھیک ہے سر ہی بہت شکریہ اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جاوید کریم پاکستان بلیرڈ اینڈ سنوکر فیڈریشن کے بلا مقابلہ صدر بن گئے جاوید کریم چار سال کے لئے صدر منتخب ہوئے ہیں ازغر ولی کا فیڈریشن کے لائف ٹائم جیرمن اوزل فکارمزی بلا مقابلہ سیکیٹری منتخب ہو گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جاوید کریم پاکستان بلیرڈ اینڈ سنوکر فیڈریشن کے صدر منتخب ہو گئے ہیں جبکہ پی او اے نے پاکستان اتلیٹکس فیڈریشن پر پابندی کا بازابتہ اعلان کر دیا ہے پابندی پروپ کمیٹی سے ادم تعاون پر لگائی گئی ہے تب صلاح جانیں گے حافظ شہباز سے حافظ شہباز اپ ڈیٹ کیجئے گا پاکستان اولمپک سیسیشن آپ سے کوئی دیر پہلے پاکستان اتلیٹکس فیڈریشن پر پبندی آئیت کر دی اور پبندی آئیت کرنے کی وجہ پی او اے کی جانب سے یہ بتائی گئی ہے کہ جو اثلیت جن کے ڈوپ ٹیسٹ مصبت آئے تھے گزشتہ برس ہونے والی ایشن ساؤڈ ایشن گیمز میں اس کے معاملے پر جو پروپ کمیٹی بنائی گئی تھی پاکستان اولمپک سیسیشن کی جانب سے بیو اے کا کہنا ہے کہ پاکستان اتلیٹکس فیڈریشن نے اس گروپ کمیٹی کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے کیونکہ تین اتلیٹس کے ایک ہی ایڈ میں ڈوپ ٹیسٹ مصبت آنا اچھی بات نہیں ہے اور اس سلسلے میں بارڈا کامانین کے مطابق کمیٹی بنائی گئی تھی جبکہ دوسرے جانے پاکستان اتلیٹک فیڈریشن کا موقع بھی ہے کہ یہ کمیٹی بنانا تو ایک پاکستان اولمپک سیسیشن کی سواب دی نہیں تھی بلکہ پاکستان اتلیٹک فیڈریشن خود اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے کہ ہم اب پاکستان اولمپک سیسیشن نے پاکستان اتلیٹک فیڈریشن کو پابندی آئیت کر دی اور اس سلسلے میں کچھ شرائع دکھی گئی ہے کہ جو ٹرمز اور کنڈیشن کو پورا کرنے کے بعد پاکستان اولمپک سیسیشن کی جانب سے وہ پابندی جو ہے وہ ختم کی جائے مگر مقامی زائرین کی جانب سے دربار پر حاضری دینے کا سلسلہ جاری رہا ریپورٹ کر رہی ہیں سوہرہ تارک سلسلہ سہروردیہ کے عظیم روحانی پیشوہ حضرت شارک نیالم رحمت اللہ علیہ کے سات سو ساتویں سالانہ عرص مبارک کے دوسرے روز بھی زائرین نے درگاہ پر حاضری دی زائرین نے کرونا ایسو پیس پر بھی مکمل عمل درامت کیا کرونا کی وجہ سے عرص کی سہر روزہ تقریبات منسوخ اور مل بھر سے زائرین کے داخلے پر بھی پابندی آئیت کی گئی جس کی وجہ سے عرص روایتی مذہبی انداز میں نہیں منایا جا سکا زائرین کا کہنا تھا کہ عرص کی تقریبات ہوں یا نہ ہوں اولیہ کرام کا فیض اور روحانیت انہیں یہاں کھینچ لاتا ہے سن سے بھی چند زائرین دربار پر حاضری دینے کے لیے پہنچے گوٹکی سے آیا ہوں عرص کے لیے دعا خاطر ہے عقیدت مندوں نے درگاہ پر فاتحہ خانی کی اور گل پاشی بھی کی یہ ان اولیہ کرام کی تعلیمات کا ہی اثر ہے کہ آج بھی عقیدت مند ان درگاہوں پر روحانیت سے فیضیاب ہونے کے لیے آتے ہیں کیمرمین مجاہد سلطان کے ساتھ سہیرہ داریک ملتان